نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سب بلکل اچھے ہوں گے سوست ہوں گے تو دوستوں آج میں آپ سب کے ساتھ سبجی کے ایک بہت اچھی ریسپی سیئر کرنے والی ہوں آپ پورا ویڈیو دیکھئے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک کرنا آپ بلکل نہ بھولیں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سیئر کیجئے تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں یہ ٹیسٹی سی پرسٹیک سبجی بنانا سب سے پہلے کڑھائی میں ہم دو چمچ تیل ڈالیں گے یہ میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے آپ جو بھی تیل یوج کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں بہت زیادہ تیل ڈالنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف ہم دو چمچ تیل ڈالیں گے جیسے ہمارا تیل گرم ہو جائے گا اس میں ڈالیں گے آدھی چمچ جیرہ جیرہ چٹک گیا ہے اب اس میں کٹا ہوا پیاج ڈالیں گے میں نے دو بڑے پیاج لیا ہے اور ان کو دردرہ سا پیس لیا ہے اب چاہیں تو باری کاٹ بھی سکتے ہیں پیاج کے ساتھ ساتھ چار سے پانچ کا لیا لیسون اور ایک ٹکڑا ادھرکہ بھی میں نے پیس لیا تھا اور میڈیم ٹور لو فلیم پہ ہم پیاج کو پکائیں گے جب تک کہ اس کا پورا کچھاپن نہ نکل جائے اور یہ ایک سنہیرا سا کلر نہ لے لے گیس کا فلیم لو پہ رکھے ہم نے ریکھے پیاج کو پکا لیا ہے اور کتنا اچھا اس کا کلر آ گیا ہے جب ہم سیم گیس پہ مسالے بھونتے ہیں تو ایک دم اچھے طرح سے مسالے بھون کے تیار ہوتے ہیں کچھاپن بھی نکل جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اب اسی میں ہم کچھ پاوڈر مسالے ڈالیں گے ادھی چمچ میں نے ڈال دی ہے حلدی پاوڈر ادھی چمچ لال مرچ پاوڈر ادھی چمچ نمک نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں لال کی جگہ ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ ڈال دیا ہے سوکا دھنیا پاوڈر اور اب تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک منٹ مسالوں کو پیاج کے ساتھ پکائیں گے اس طرح سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے سبجی میں یہ ایک منٹ میں نے کس میری لال مرچ ڈال دی ہے اس سے سبجیوں کا بہت اچھا کلر آتا ہے یہ اوپسنل ہے اگر آپ چاہیں آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ڈال لیں نہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور اب ڈالیں گے اس میں کچھ پتے ہم کسوری میتھی کے کسوری میتھی آپ سبھی کو پتائی ہے ہر سبجی میں ایک طرح سے جان ڈال دیتی ہے اور بلکل ڈھابا ریسٹرینٹ والا ہماری سبجیوں میں سواد آتا ہے پہلے یہ سبھی مسالے ہماری پہنچ میں بھی نہیں ہوتے تھے اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہر گھر میں ہر کیچن میں اس طرح کے مسالے موجود ہوتے ہیں تو ہم بھی بلکل اپنے گھر پہ ایک دم ریسٹرینٹ ڈھابے والی سبجی بنا سکتے ہیں تیسٹی سی یمی سی اب اس میں ہم نے یہ دو بڑے ٹماٹر بھی پیس کے ڈال دی ہیں آپ پیاج اور ٹماٹر کو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا باریک کٹیں پیاج اور مسالوں کے ساتھ اب ہمیں ٹماٹر کو تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے کم سے کم دو تین منٹ آپ اس میں جرور دیں اس کو پکنے میں جس سے ٹماٹر بھی پوری طرح سے پک جائیں گے اور اوپر سے دیکھئے اس میں یہ کورما چھوٹنے لگ گیا ہے تیل اوپر اوپر دکھائی دینے لگ گیا تھا سبجی کا ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے بہت اچھی خسبو بھی آ رہی ہے اس ٹائم پہ آپ چاہیں تو تھوڑا سبجی مسالہ تھوڑا گرم مسالہ یا پھر اور کوئی آپ کے پاس پنیر وغیرہ کا مسالہ رکھا ہے تو آدھی چمچ وہ بھی ڈال سکتے ہیں سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا تیل دکھائی دینے لگ گیا ہے تیل ہم نے بہت ہی کم لیا تھا اور اب اس میں ڈالیں گے ہم یہ گھر کا بنایا ہوا ایک دم فریس پنیر جس کو میں نے ابھی تاجہ ہی بنایا ہے اور اس کو گریوی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے تاجہ پنیر بنا کے اگر آپ یہ سبجی بناتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے میں نے ایک لیٹر دودھ سے پنیر بنایا تھا اچھی خاصی قوانٹیٹی میں دیکھیں بن گیا ہے اور اب اس میں ہم آدھا گلاس پانی ڈالیں گے اور سبجی کو ڈھک کے پکائیں گے تین سے چیار منٹ کے لیے جس سے کہ سبھی مسالوں کا جو فلیور ہے وہ پنیر کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے ایک دم گریوی والی جبردست سی بلکل ڈھاوے جیسی ہماری پنیر بھوجی بن کے تیار ہو اب اسے دیکھیں کتنا اچھا لک ہے سبجی کا کتنی تیستی لگریت دیکھ کے ہی ایک دم نئے طریقے سے ہم نے سبجی کو بنایا ہے تاجہ تاجہ پنیر اور ڈیڈ کیا ہے اس سے یہ اور بھی جیسی لگتی ہے اب اس پہ آپ چاہیں تو اوپر سے تھوڑا سا ہارا دھنیا ڈال کے اس کو گارنس بھی کر سکتے ہیں ہماری مجھے دار سی پنیر بھوجی بن کے تیار ہے بلکل ڈھاوے والا ریسٹورنٹ والا اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی یمی بنی ہے آپ ایک بار یہ ریسیپی جرور ٹرائی کر کے دیکھنا میرے طریقے سے آپ سب کو پسند آئے گی تب اسے ہم گرما گرم سارو کریں گے اس کو آپ چپاتی کے ساتھ میسی روٹی پراتھا جیسے مرجی سارو کریں سبی کے ساتھ اچھی لگتی ہے یہ کھانے میں دیکھیں کتنی جبردست سی سبجی بنی ہے کیسی لگی آپ سبی کو آج کی ہماری یہ مجھے دار سی پنیر بھوجی کی ریسیپی آپ مجھے کومنٹ کر کے جرور بتایا کریں اگر آپ سبی کے کوئی سجھاؤ ہیں تو وہ بھی آپ کومنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں جب آپ مجھے اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہیں تو مجھے پڑھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے دل سے خوشی ملتی ہے تو آپ اپنے فیڈبیک جرور شیئر کیجئے آج کے لئے صرف اتنا ہی بہت جلد میں آپ سب کے لئے ایک اور اچھی سی مجھے دار سی ویڈیو لے کے آؤں گی تب تک کے لئے آپ سب ہی خوش رہیں سوست رہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں گوڈ بائی